بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈکل کمیشن نے جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایڈمیشن ہوئے ہیں اس کی ریجسٹریشن کی انفرمیشن کے لیے لنک جاری کیا ہے کہ کن سٹوڈنٹس کا سرشن دوہزار ایس بائیس میں ایڈمیشن کی ریجسٹریشن پی ایم سی کے ساتھ ہو چکی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے معلوم کرنا ہے پی ایم سی ویب سائٹ جو ہی آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے پاپ اپ مینیو آئے گا تو اس میں یہ سب سے یعنی افیشل آناؤنسمنٹ ہے چیک یور ایڈمیشن سیشن دوہزار اکیس اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ طرح کا پورٹل کھل جائے گا اس پورٹل میں این ایم ڈی کیرٹس کا رول نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے جو ہی آپ انٹر کریں گے سرچ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے ایڈمیشن کے حوالے سے یہ رول نمبر جس طرح آپ نے دیا اس کے بعد اس کالج کا نام بھی آ جا گیا سٹوڈنٹ کی ڈیٹیل بھی آ گئی اور اس کے بعد کالج کی ڈیٹیل بھی آ گئی جس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے جیسے ای وومن میڈیل کالج ہے اور یہ پرائیویٹ ہے کے پی کے پرائیوینس میں ہے اگر جن سٹوڈنٹ کا ایسے نہیں آ رہا تو وہ جلدی فوری سے جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہم اندرج کروائیں ریجسٹر کمپلینٹ میں جائیں گے تو اس کمپلینٹ کو کھولیں گے اور یہ اس کا پورٹل کھل جائے گا آپ نے کمپلینٹ جو کرنی ہے آپ اپنا نام لکھنا ہے ایمیل آئی ڈی کونٹیک نمبر یا ایسی یا بی فورم نمبر آپ نے اندرج کرنا ہے یہ اس کے بعد کمپلینٹ کی کیا سجیسٹر ہے یہ کمپلینٹ ہے اور اس کے بعد ڈیپارٹمنٹ یا وغیرہ یہ سور کچھ آپ نے چوز کرنا ہے ایمیل آئی سٹوڈنٹس ہیں ایمیل آئی کی سٹوڈنٹ ہیں تو ایمیل آئی کی ایڈ کا رول نمبر آپ نے اس کے بعد جسٹیشن ڈسکیپشن دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اٹائج ڈاکمیٹس کرنے ہیں جو اس حوالے سے جو مین کے آپ کا ایڈمیشن ہوا جو چلان ہے یا اس کی کوپی ہے یہ سارا کچھ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سیپ کرنا ہے تو یہ طریقہ کار ہے اگر جسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ایدھر شو نہیں ہو رہا پی ایم سی کے ایب سائٹ پہ ریجسٹریشن نمبر شو نہیں ہو رہا تو وہ فوری دور پر اپنے جو ہے نا اس پی ایم سی کے ویب سائٹ پہ کمپلینٹ لازمی دج کریں تو یہ جنہی ہے ویب سائٹ کھولیں گے یہ چیک یور ایڈمیشن سیشن بھی آ رہا ہے ایم ڈی کیٹ پوشن میں تو آپ نے ایدھر سے آپ نے چیک کرنا اپنے ایڈمیشن کی ریجسٹریشن کو تو نیکسٹ انشاءاللہ آج رات تک امید ہے کہ بھی یا کل تک جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہوئے ہیں اس پالیسی کے مطابق جو ویکنڈ سیٹ پر ایڈمیشن ہونے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ اوپن ہو جائے گے پورٹل کھل جائے گا تو آپ لوگ انہیں اس پہ ایڈری کرنی ہے اپنی جو سٹوڈنٹس جن سیٹ پر اپلائی کریں گے خالی سیٹ پر وہ انشاءاللہ مرٹ بنے گا اس کے بعد پریونسوائز مرٹ بنتا ہے یا اورہال مرٹ بنتا ہی ہے پالیسی کے مطابق ہوگا نیکس اپڈیٹ جانے کے لیے چینل کو دیکھتے رئیے ساتھ کائی پیجئے تاکہ نیکس مرٹ بیٹا تمہیں دیریں تینکو فر واشنگ اللہ حافظ